نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو اگر آپ فلاور پلانٹس گرو کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ فلاور کھلانے کے لیے آپ کو کسی بھی طرح کی پھڑی لاجر سے کوئی پرہج نہیں ہے مطلب آپ کو ارگینک اور انورگینک سب بھی طرح کے پھڑی لاجر یوز کرنے سے کوئی بھی دکت نہیں ہے تو یہ ویڈیو اسپیسل آپ کے لیے ہی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ انورگینک پھڑی لاجر ان پی کے بارے میں جانکاری سیر کروں گا میں آپ کو سب سے کومن سب سے محتفور مکھے تین طرح کے ان پی کے پھڑی لاجر کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کے پاس جرور ہونے چاہیے لیکن اگر آپ انورگینک پھڑی لاجر یوز نہیں کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ یہی سے چھوڑ سکتے ہیں تو سب سے پہلا ان پی کے پھڑی لاجر ہے بارہ ایک سٹھ جیرو اس میں نائٹو جن اور فاسفورس کی کوانٹیٹی پا جاتی ہے نائٹو جن سے لیفی گروہت ہوگی اور فاسفورس سے روٹس کی گروہت ہوگی دیکھیں کسی بھی فلاور پلانٹ سے زیادہ فل کھلانے کیلئے سارا کھیل روٹس کی گروہت کا ہوتا ہے روٹس کی گروہت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی پودھا اوپر کیوں روٹھے گا اور لیفی گروہت کرے گا پودھا زیادہ گھنہ ہوگا اور زیادہ فلاور پیڑیوز کرے گا اس لیس ان پی کے پھڑی لاجر میں فاس فورس کی کوانٹی نائٹروجن سے کہیں زیادہ ہے نائٹروجن اس میں صرف بارہ پرسنٹ ہے جبکہ فاس فورس کی کوانٹی ایک سٹھ پرسنٹ یعنی نائٹروجن سے پانچ گناہ زیادہ اس پھڑی لاجر کو آپ ایسے پلانٹس میں ڈالیے جسے آپ نے حالی میں گروہ کیا ہوا ہے اور اسے صرف بڑا اور گھانا کرنا ہے کوئی بھی فلاورنگ نہیں لینے ہے مطلب پلانٹس کو ڈھیر و فلاورنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے ان پی کے میں جو سب سے پہلا فڑی لاجر یوز کرنا ہوتا ہے وہ یہی ہے ان پی کے بارہ ایک سٹھ جیرو اس کے بعد دوستو دوسرا فڑی لاجر ہے ان پی کے کا بیلنس فڑی لاجر انیس 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 یا بیس 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 جو بھی آپ کو مل جائے آپ لے لیجیے گا پودھوں میں ان پی کے بارہ ایک سٹھ جیرو یوز کرنے کے کچھ دنوں کے بعد جب پودھے کافی گروت کر کے گھنا ہو چکے ہوتے ہیں تب آپ اس فڑی لاجر کو ڈال سکتے ہیں اسے ڈالنے سے پودھے کی گروت بھی ہوتی رہے گی اور پودھا فلاور بھی پروڈویس کرتا رہے گا اس میں نائٹوجین فاسپوراس اور پوٹیسن کی تینوں کی ہی کوانٹیٹی برابر ہوتی ہے یہ ابھی ان پی کے میں بلکل کومن سا فڑی لاجر ہے جو آپ کو کسی بھی سیٹ سوپ میں ایجلی مل جائے گا یا آپ اسے اون لائن بھی مانگا سکتے ہیں اس کے بعد دوستوں تیسرا ان پی کے جو بلکل کومن سا ہے جسے بہت ہی زیادہ یوز کیا جاتا ہے جب بھی ہمیں فلاورنگ لینی ہوتی ہے نا تب جو ہے اسے ہی ہم یوز کرتے ہیں یہ ہے ان پی کے جیرو جیرو پچاس اس میں صرف پوٹیسن کی کوانٹیٹی ہوتی ہے اور آپ سبھی کو پتا ہی ہے پوٹیسن سے ہی فلاورنگ ہوتی ہے جب بھی پودھا فلاور پیڈویس نہیں کر رہا ہوتا ہے تب اسے ہی ہم یوز کرتے ہیں اس سے کلیاں بھی بنتی ہے کلیوں کا سائج بھی انکریج ہوتا ہے اور فلاور کا کلر اور سیپ دونوں سے ہی آتا ہے تو دوستو یہ تھے مکھے تین ایسے ان پی کے پھڑی لائجر جو گارڈنگ کے لیے ہونی ہی چاہیے یہ تینوں پھڑی لائجر اگر آپ کے پاس رہتی ہے تو اسے پودھا کی تینوں اسٹیج کی جرورت پوری ہو جائے گی مطلب اسٹارٹ میں گروئنگ ٹائم پر ان پی کے کا بار ایک سٹھ جیرو اور گروہ تر فلاورنگ جب دونوں لینے ہو تو بیلنس پھڑی لائجر انیس 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 یا بیس 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 اور جب پودھا گروہ کر کے فلاورنگ کرنے کے پوری طرح سے تیار رہتا ہے تب کے لیے جیرو جیرو پچاس اور یہ تینوں ہی پھڑی لائجر سیٹس اوپر ایجلی مل بھی جاتی ہے تو بس دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ کا دھنیواد تھینکس پر واشنگ